بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اے سنہان اور میرے یوٹیوب چینل ایڈوکیٹر اے سنہان پہ آپ کو حوش آمدید آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ایک پی ایسی لیکچرر کمپیٹر سائنس لیکچرر آئی ٹی اور ٹی جیٹی کمپیٹر سائنس کی پرپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر فیفٹی سیس آج کیسے ویڈیو میں جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ لیر پروٹوکول جس کو ان شورٹ ہم کہتے ہیں ٹی سی پی ٹی سی پی کے حوالے سے میں ویڈیو نمبر فیفٹی فائیف میں آلریڈی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں جو کہ ٹرانسپورٹ لیر پروٹوکول ہے اور یہ ریلائیبل کنیکشن اورینٹڈ کمیونکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم اس پروٹوکول سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ آپ کے اس ایکزیم کے لیے آپ کی ہیلپ کریں گے تو شروع کرتے ہیں آج کیسے ویڈیو کا ہمارا پہلا ایم سی کیوز ہے which of the following is a key feature of ٹی سی پی تو یہاں بھی مختلف آپشنز دی گئیں تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ٹی سی پی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کنیکشن اورینٹڈ پروٹوکول ہے تو لہٰذا یہ آپشن تو درست نہیں ہو سکتی اور یہ ریلائیبل پروٹوکول ہے تو یہ آپشن بھی درست نہیں ہو سکتی تو کنیکشن اورینٹڈ کی جو ہم نے بات کی تھی تو آپشن سی یہاں پہ درست ہے کیونکہ یہ اس کا key feature ہے پھر اس کے بعد next question پہ اگر بات کریں تو what is the purpose of three way handshake in the tcp تو ہم already three way handshake کے بارے میں last video میں detail میں بات کر چکے ہیں اگر آپ کو اس بارے میں نہیں پتا تو ویڈیو نمبر 55 اس playlist کی دیکھ لیجئے گا اور playlist کلنک میں نے اس موجودہ ویڈیو دسکرپشن میں provide کی ہوئے تو three way handshake جو perform کی جاتی ہے تو اس کا جو purpose ہوتا ہے connection establishment جو کہ client اور سرور کے درمیان connection establish کیا جاتا ہے تاکہ communication perform کی جا سکے تو option بھی یہاں پہ درست ہے اور پھر اس کے بعد آتے ہیں in tcp what does the act flag signify تو act flag یعنی کہ acknowledgement flag تو اگر ہم بات کریں three way handshake کی تو جب بھی three way handshake perform ہوتا ہے تو ایک سائٹ پہ client ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ سرور ہوتا ہے client نے request send کرنی ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں sin اور پھر سرور نے اس کو acknowledge کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم acknowledge کہتے ہیں اور پھر یہاں پہ sin plus acknowledgement flex send کیا جاتا ہے اور یہاں پہ connection establish ہو جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں acknowledgement کی تو یہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اے تو ہم three way handshake کے دوران اس کو استعمال کرتے ہیں connection establish کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ ایک استعمال اس کا اور بھی ہوتا ہے کہ جب سرور نے client کو کوئی data send کیا کوئی segment send کیا تو client نے server کو response back کرنا ہے کہ مجھے فلان segment یا فلان data receive ہو چکا ہے تو سرور کے پاس اس کی جب acknowledgement آتی ہے تو سرور یہ چیز کنفرم کر لیتا ہے کہ میں نے جو transmission کی تھی وہ successfully client کو receive ہو چکی ہے تو دوسرا مقصد acknowledgement کا یہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم option a کو درست consider کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آتے ہیں which TCP mechanism is used to control the flow of data to prevent the overwilling the receiver اب اگر ہم بات کریں client اور server کے درمیان data transmission ہو رہی ہے اور client کو data receive ہو رہے سرور کی طرف سے اور client کے پاس اتنی capability نہیں ہے کہ server جس speed سے data اس کو send کر رہا ہے اسی speed سے اس کو process کر سکے تو وہ جو speed کا difference ہوتا ہے وہ client کو over burden کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری transmission میں problem create ہوتی ہیں packet lost ہوتے ہیں یا client کا کوئی نہ کوئی اور اس طرح سے مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہماری transmission successfully complete نہیں ہو پاتی تو اس چیز کو overcome کرنی کے لیے ہمیں data flow کو manage کرنا ہوتا ہے کہ server اتنا ہی data send کریں جتنا client easily اس کو manage کر لیں let's suppose کہ client کو ایک second میں 10 packet receive ہو رہے لیکن client کی جو capacity ہوتی ہے وہ ایک second میں five packets کو process کرنے کی ہے تو server اس کو five ہی ایک second میں send کرے گا بجائے اس کے دس packet send کریں تو اس کے لیے جو ہم term استعمال کرتے ہیں اس چیز کو overcome کرنے کے لیے وہ ہے sliding window protocol جو کہ client اور server کے برمیان speed difference کو manage کرتا ہے اور ان کی communication کو successful بنانے کے لیے اس چیز کو make sure کرتا ہے پھر اس کے بعد آتے ہیں how does tcp ensures data integrity تو tcp کا جو header ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے check sum اب sender نے جو check sum استعمال کیا وہ client کے اوپر cross check کیا جاتا ہے تو client کو جو packet receive ہوا اگر تو اس کا check sum proper ہے تو it's okay data جو ہمیں receive ہوا ہے اس کی integrity maintain ہے لیکن اگر اس میں کوئی problem ہے تو client server کو request کرتا ہے کہ وہ packet دوبارہ سے send کیا جائے کیونکہ integrity وہاں پہ compromise ہو رہی ہے تو option a یہاں پہ درست ہے اور پھر اس کے بعد آتے ہیں which of the following is the false which of the discuss کر چکے ہیں کہ tcp connection oriented protocol ہے اور process کی اگر ہم بات کریں تو tcp process to process function perform کرتا ہے کہ جب ہم اپنے system پہ multiple services استعمال کر رہتے ہیں تو ہر service کے اپنے processes undergo ہوتے ہیں تو ان کے درمیان differentiate کرنا جو ہمیں یہ چیز make sure کرتا ہے یا possible بناتا ہے وہ transport layer کرتی ہیں کیونکہ ہم ہر service کے against ایک port number استعمال کرتے ہیں جو ہمیں یہ facility دیتی ہے کہ ہر process کو ہم دوسرے کے ساتھ differentiate کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے تو tcp اے transport layer protocol ہے تو یہ تینوں option تو false نہیں ہو سکتی یہ truly tcp کو define کر رہی ہے لیکن option d کے بارے ہم بات کریں تو tcp کے بارے میں ہم یہ detail میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ reliable protocol ہے تو option d یہاں پہ اس کا درست option ہے کیونکہ ہم یہاں پہ false کی بات کریں اور پھر اس کے بعد next question ہے in tcp sending and receiving data is done as تو یہ stream of bytes کی صورت میں sending and receiving ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اگر ہم بات کریں تو tcp پھوائے stream oriented delivery between the host communicating via an ip network and there are no message boundaries tcp can continue data from a number of send یہاں پہ send a method ہے یا function ہے جو کہ command کرتا ہے to one stream of data and still transmit it reliably reliably کہ ہم کسی بھی stream کے ساتھ data کو concatenate کر کے اس کو carry on کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد next question پہ اگر ہم آئیں تو tcp process may not write and read data at the same speed so we need dashboard storage تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو جو بتا ہے کہ ہم client اور server کی speed difference کو manage کرنے کے لیے جو windowing policy استعمال کرتے ہیں flow control کو manage کرنے کے لیے تو اس چیز کو اور کم کرنے کے لیے ساتھ میں ہم buffer بھی استعمال کرتے ہیں buffer کے purpose یہ آتا ہے کہ جب server سے client کو data receive ہوا اور client اس کو process کرتا ہے اور اتنی دیر میں اور data کا بھی client کے پاس آ جاتا ہے تو client ابھی already currently working میں ہے جو موجودہ اس کو data receive ہو چکا ہے لیکن جو نیا data اس کو receive ہو چکا ہے اس کو بھی تو maintain کرنا ہے تو اس کو temporarily store کر لیے جاتا ہے اور اس temporary storage کو کہا جاتا ہے buffer a tcp receiver has a receive buffer that is used to store the unprocessed incoming packets in the case of sender is sending packet faster than the processing rate of the received packet اور پھر اس کے بعد next question کے اوار بات کی جائے تو tcp groups and number of boils together into a packet is called تو tcp کے اوپر جو data format ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے segment اگر ہم بات کریں سب سے پہلے data ہمارا جو initiate ہوتا ہے وہ application layer سے initiate ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے payload payload جب transport layer پہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر ip address sorry port number encapsulate کیا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے segment اور وہی segment جب network layer پہ آتا ہے تو اس کے اوپر ip address encapsulate کیا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے packet اور وہی package جب data link layer پہ آتا ہے تو اس کے اوپر ایک frame sorry mac address encapsulate کیا جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے frame اور پھر frame جب physical layer پہ آتا ہے تو اس کو bits میں divide کر دی جاتا ہے اور network میں physical جو ہمارے پاس interface ہوتا ہے اس کے اوپر transmit کر دی جاتا ہے اور پھر اس کے بعد next question کے اگر بات کریں تو communication offered by tcp is full duplex full duplex half duplex and simplex جو ہمارے communication modes ہیں تو اس ویڈیو سریز جو کہ میں نے آپ کو یہ provide کیا ہے جس کا link میں نے description میں provide کیا ہوا ہے تو اس playlist کے دوران میں نے کئی بار یہ چیز discuss کیا ہے کہ جو simplex mode ہوتا ہے وہ ایسا mode ہوتا ہے کہ جس میں communication ایک ہی direction میں ہوتی ہے اور all the time same way میں ہی data transmit کیا جاتا ہے same direction میں اس کے example میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے پاس ایک remote ہے اس سے ہم ایک button press کرتے ہیں اور وہ ٹی وی کو signal جاتا ہے وہاں پہ channel ہم change کرتے ہیں تو all the time remote نے signal send کرنا ہے اور all the time ٹی وی نے remote signal receive کرنا ہے تو یہ a کی pattern ہمیشہ follow کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم half toplex کی بات کریں تو half toplex میں یہ ہوتا ہے کہ ہم data دونوں direction میں send کر سکتے ہیں receive کر سکتے ہیں لیکن simultaneously data کسی a کی direction میں send ہوگا اس کی example میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ جس طرح سے یہ walkie-talkie ہم استعمال کرتے ہیں کہ person a walkie-talkie استعمال کر رہا ہے اور person b walkie-talkie استعمال کر رہا ہے اور دونوں آپس میں communicate کر رہے ہیں تو person a جب data transmit کرے گا تو b نے اس کو receive کرنا ہے اور جب b data transmit کرے گا تو a نے اس کو receive کرنا ہے اور دونوں at the same time sending and receiving نہیں کر سکتے ایک نئے دوسرے کا function perform ہونے کے لئے انتظار کرنا ہے لیکن full toplex کے اگر بات کی جائے تو یہ ایک ایسا communication mode ہے جس میں ہم simultaneously data transmit بھی کر سکتے ہیں data receive بھی کر سکتے ہیں اس کی میں آپ کے example اس طرح سے دیتا ہوں جس طرح ہم کسی بننے کے ساتھ phone call پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم at the same time بول بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں اور second side کے جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی immediately ہمیں response کر رہا تھا اور ساتھ ہی ہماری آواز کو سن بھی پا رہا ہوتا ہے یعنی کہ sending and receiving simultaneously ہو رہی ہے اور درمیان کوئی gap نہیں آ رہا تو دونوں direction میں data parallel میں transmit ہو رہا ہے تو یہی چیز یہاں پر میں نے explain بھی کیا description میں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں to achieve reliable transport in 3cp dash is used to check the safe and sound arrival of the data تو اس کے لئے ہم acknowledgement استعمال کرتے ہیں acknowledgement ایک ایسا packet ہے یا ایسا signal ہے کہ جب سرور نے client کو data send کیا تو client نے اس کی acknowledgement دینی کہ مجھے فلان packet receive ہو گیا یا فلان segment receive ہو گیا اگر specified time period کے دوران سرور کو اس packet یا اس segment کا acknowledgement signal نہیں ملتا تو سرور نے اس segment کو resend کرنا ہے تاکہ وہ اس چیز کو make sure کر سکے کہ جو data transmit ہوا ہے اور successfully completely وہاں پہ client کے پاس receive ہو چکا ہے یا نہیں تو اسی وجہ سے ہم acknowledgement the signal استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد in segment header sequence number and acknowledgement number fields refers to تو یہ white number اس کی درست option ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم further بات کریں next question پہ تو اگر ہم آگے جا کے اس کی مجید بات کریں تو تو next question the value of acknowledgement field in a segment in a segment define تو یہ define flow control اور پھر اس کے بعد next question ہے اس پہ اگر ہم بات کریں وہاں جانے سے پہلے اگر میں آپ کو یہاں پہ چیز بتاؤں it is done using the various loop open loop اور close loop یہ تو ایسے methods ہیں جو congestion control کیلئے استعمال ہوتے ہیں ان میں مختلف قسم کی technique استعمال کی جاتی ہیں تو یہ ایک پورا الگ سے lecture ہے تو اس میں میں آنے والی تیسی ویڈیو میں بات کروں گا اور پھر اس کے بعد the size of ڈیسی وی segment head and range between تو 20 and 60 بائٹ کی رین میں ہوتا ہے یہ اور پھر اس کے بعد اگر ہم for the next question پہ بات کریں تو connection establishment in ڈیسی وی is done by which mechanism تو اس کے لئے ہم 3-way hand checking استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد next question پہ بات کی جائے the server program standards ڈیسی وی ڈیڈیو is ready to accept a connection this process is called تو اس کو کہا جاتا ہے passive open کہ جب client نے server connection establishment کے لئے request تو ان کے درمیان جو half TCP connection establishment کے لئے handshake استعمال ہو رہتا ہے تو اس کو passive open کہا جاتا ہے کہ server side وہاں پہ اپنی port کو reserve کر لیتی ہے اس مطالقہ client کے لئے اور جب پھر اس کو client acknowledge کرتا ہے تو ان کے درمیان پھر جو next phase ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے active open یعنی کہ client active ہو گیا اس مطالقہ port پہ جو کہ server نے اس کے لئے reserve کی اور اب ان کے درمیان جو سنیریو ہیں وہ ready to transmit ہے اور ان کے جو three way handshake ہے وہ all most complete ہو گیا اور جب دونوں سائیڈ سے ports reserve ہو جاتی ہیں communication کے لئے تو اس کے لئے پھر جب ہم جو term استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے simultaneous open جس میں server passive open ہوتا ہے client active open ہوتا ہے اور پھر دونوں جب active ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کہا جاتا ہے خاندہ اگر ہم کسٹ پہ جائیں پہ جائیں تو اس میں کہتا ہے malicious attacker sent a large number of synced segment to server pretending that each of them is coming from a different client by faking the source IP address in the datagram which type of attack is being performed in this situation یہ ایک ایسا scenario ہے جس میں ایک attacker multiple segments sent کرتا ہے کسی server connection establishment کرنے کے لئے یعنی اس کے پاس بہت سارے request آتی ہیں 3-way handshake perform کرنے کے لئے اور وہ جو attacker ہوتا ہے وہ کسی ایک سسٹم کو استعمال کرتے ہیں multiple segments sent کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایسی tricks استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ server کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ both versatile way میں اس کے پاس مختلف clients کی طرف سے جو 3-way handshake یعنی connection establishment کے لئے request آ رہی ہیں تو اس کی جو number of request ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ server overburden ہو جاتا ہے اور جو actual user ہوتے ہیں جو اس server کو access کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو server ان کو response نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس کے لئے جو ہم term استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے sink flooding attack اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ denial of service attack صورت اختیار کر جاتا ہے کہ جس میں ایک server actual request کو انٹرٹین نہیں کر سکتا بلکہ وہ denial of service statement چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو sink flood attack ہوتا ہے یہ بلانگ کرتا ہے denial of service attack یہاں پہ denial of service کے اگر بات کی جائے تو اس پہ بھی ایک proper lecture آنے والی ویڈیوز میں آنے والا ہے جس میں ہم denial of service attack کو ڈسکس کریں گے اور distributed denial of service attack کو بھی ڈسکس کریں گے یہ بھی ایک important topic ہے اور پھر اس کے بعد اگر ہم فردر بات کریں last question ہے جو اس ویڈیو کا what allows to detect lost segments and in turn recover from debt loss تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں acknowledgement number کے ہر segment کا اپنا ایک سیکرس نمبر ہوتا ہے اور جب وہ segment ریسیو ہوتا ہے تو اس نمبر کی acknowledgement سرور کو ریسیو ہوتا ہے ہوتا ہے اگر وہ مطالقہ نمبر کی acknowledgement ریسیو نہ ہو تو سرور نے اس کو retransmit کرنا ہوتا ہے اور اگر client کے پاس پاکٹ ریسیو ہوتا ہے اور وہ کو crafted ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے فائلٹ ہے تو وہ سرور کو وہ نمبر پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ والا sequence نمبر کا segment مجھے ریسینڈ کیا جائے تو اس طرح retransmission کی technique کو adapt کرتے ہوئے جو successful transmission ہوتی ہے data کی تمام segment successfully receive ہو جائیں تو اس چیز کو make sure کی جاتا ہے تو یہاں پہ آج کے سوالات complete ہو گئیں اور اس سے next ویڈیو میں ہم مزید اس طرح کے topic ڈسکس کریں گے اور next topic میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے UDP جو کی TCP کے پیرل میں ایک protocol استعمال ہوتا ہے transport لیئر پہ دو اس کو ڈسکس کریں گے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ